اسلام علیکم خالص افدین آپ کے ساتھ سترہ مارچ کی کال لے کے جناب سب میں پہلے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ رمضان سے پہلے ہم کچھ ایسے پروگرامز کریں اور ایسی وزٹس کریں شہروں میں جس میں آپ لوگوں کو میکسیمم انفرمیشن دے سکیں اور خاص طور پر ٹریڈنگ کی حوالے سے تو سب میں پہلے تو ہم نے یہ لاہور کے لیے ایک کورس ڈیٹ دی ہے چھبیس اور ستائیس مارچ کی اور اس کورس آؤٹلائن کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے اس سلائیڈ میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں اس میں آپ کو سکھائی جائیں گی اور انفیکٹ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آپ ٹریڈنگ کے جو معاملات ہیں ان میں اپنی اسکلز کو امپروف کر سکیں اور پھر یہی نہیں کہ صرف کورس تک محدود رہے گا یہ کورس کے بعد بھی آپ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے ٹریڈنگ ٹیکنیکس اس پر ہماری مکمل سپورٹ ہوتی جس طرح ہم پچھلے کیونکہ ہم یہ دوہزار گیارہ سے کورس کروا رہے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ایک بار کورس کرتا ہے اس کو لوپ میں رکھیں اور اس کو سکھاتے اور سمجھاتے رہیں اور اس کی انفرمیشن اور معلومات کو بڑھائیں اس کورس میں ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ جس طرح کی بھی ٹریڈنگ آپ کرتے ہیں اس سے کم سے کم دو سے تین گناہ بہتر ٹریڈنگ آپ کر سکیں اور ضروری نہیں کہ آپ کس مارکٹ میں کام کرتے ہیں ایسے تو دیاتر لوگ سٹاک ایکسچینج سے تعلق رکھتے ہیں مگر یہ جو بیسیکلی یہ ٹریڈنگ کورس ہوتا ہے اس کے لیے اگر آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کام کرتے ہیں آپ کموڈیٹیز اور فوریکس میں کام کرتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کے لیے ایکولی بینیفیشل ہوتا ہے تو جو بھی اس معاملے میں رابطہ کرنا چاہتا ہے اس کورس کا حصہ بننا چاہتا ہے اس کورس کا حصہ بننا چاہتا ہے جو چھبیس اور ستائیس کو لاہور میں ہے تو وہ زیرو تھری فور فائیو سکس ون نائن زیرو ڈبل فور تھری پر رابطہ کریں ہم کوشش کریں گے کہ ویکنڈ تک ہم اپنی جو ہمارے میمبرز ریجسٹریشن ہے وہ تو ہم کر چکے ہیں ہم صرف جو میمبرز کے بعد ہم کچھ لیمیٹیڈ کیپیسٹی آم ویورز کے لیے بھی رکھتے ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ویکنڈ تک آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ ویکنڈ تک جو بھی آ جائے گا وہ اس کورس کا حصہ بن سکے گا ٹھیک ہے جی تو بہرحال آگے چلتے ہیں جناب اس کے بعد آج کا ریپ اپ سیشن ہے جناب اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ ایکسپٹ کرنے میں کہ آج کی مارکٹ میری ایکسپیکٹیشن کے تو بہت خلاف ہے کیونکہ میں اتنی زیادہ کوئی ایکسائیٹمنٹ تو مارکٹ میں نہیں دیکھ رہا تھا اس کے بعد مارکٹ چلیں 44,000 45 تک جاتی اور پھر ایگزاؤسٹ ہو جاتی تو بات تھی مگر مارکٹ کی آج مومنٹ بہت اچھی تھی مجھے کنسسٹنسی بھی تھی والیومز بھی تھے اور ایک بات اس میں درست ثابت ہو رہی تھی وہ یہ کہ مطلب جو اگر ہم پچھلے دن کا والیوم دیکھیں آج سے پہلے کا تو اس کے بعد میں نے اپنی کسی آڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ پیچھے سے سامنے کچھ والیوم والے شیئر ضرور ٹریڈ ہوئے مگر پیچھے سے کچھ اچھے سٹاکس میں بھی بائنگ ہوئی تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ٹارگیٹڈ اور ٹریڈنگ پلان کے ساتھ ہوتے ہیں سیلیکٹیو ہوتے ہیں تو وہ چیز آج بالکل سامنے آئی جس طرح سیمنٹ سیکٹر نے پرفارم کیا اور پھر دوسری اہم بات جو آج کے سیشن میں تھی وہ یہ کہ پری اوپن میں سیلنگ اور بائنگ بینک اور اس کے بعد پھر بائنگ بینک کا موقع ہے یہ چیزیں ہم کو آج مارکٹ میں ملیں تو یہی چیزیں ہم اس وقت مارکٹ میں تلاش کر رہے ہیں کہ ان اوپرچولیٹیز کو اویل کیا جائے مارکٹ ایک وقت میں فورٹی فور تھاؤسنڈ ٹو ایٹی ون کا ہائی جب اس نے بنایا اس کے بعد مارکٹ بلا پانچ چھے سو پوائنٹ کی پوزیٹیو نمبرز میں ٹریڈ کر رہی تھی پھر بلا آخر مارکٹ کوشش کرتی ہوئی دو سو پچھپن پوائنٹ کی اضافے کے ساتھ بند ہو گئی یہ بھی کچھ برا نہیں ہے اور اگر میں والیومز کی بات کروں تو کل کے مقابلے میں اٹھاون فیصد والیوم زیادہ تھا اچھا بھی یہاں ہی اس بات کو نوٹس کیجئے گا کل بھی مارکٹ اوپر گئی تھی مگر ٹریڈرز نے قطعی طور پر اس کو کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں لیا تھا آج کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا بہت سیریس لیا جس کی وجہ سے ففٹی ایٹ پرسنٹ والیوم بڑی مگر اس کے باوجود بھی اگر دو سشن کو ملا کے دیکھا جائے تو دو سشن کو اگر ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے نمبرز لے آتا ہوں کہ فورٹی تری سکسٹی سکس اور آج کا ہی فورٹی فور فورٹی فور ٹو ایٹی فور کا ہی اور اس کے بعد اگر ہم اس سے پہلے کی کلوزنگ دیکھیں تو فورٹی تری سکسٹی سیون تھی تو نو سو سترہ پوائنٹ کی موو اگر میں کلوزنگ سے لو لو سے لو تو وہ پھر شاید کموں بیش ہزار پوائنٹ ہو جائے گی تو ہزار پوائنٹ کی موو تقریباً مارکٹ میں دو سشن میں بن گئی ایک بات یہ نظر آئی اب ہزار پوائنٹ کی موو بننے کے بعد کیا والیوم جسٹیفائیڈ ہیں تو نہیں وہ نہیں ہیں یہ بات ایک بات سمجھ نہیں ہوگی آپ کو کہ اتنی اچھی موو بننے کے بعد دو سشن میں ہزار پوائنٹ کی مارکٹ کے پوائنٹس جسٹیفائیڈ نہیں ہیں تو یہ جو چارٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پر ٹریڈنگ آل لیول نظر آتا ہے کہ اگر آپ ٹریڈنگ آل لیول کر رہے ہوں تو آج کی مارکٹ ریزنبل تھی فیر تھی آپ کو اس نے اچھی آپرچونیٹی آپرچونیٹی دی اچھا جنہ آپ پریسائز لیول اپڈیٹ ہو گئے ہیں ہم چلتے ہیں پوسیبیلیٹی اینڈ سٹریٹیجیز اس پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف تو وہی بات دو ایکسائٹنگ بولیش سیشن اس کے بعد آج کی پارٹیسپیشن کوئی خاص حوصلہ افضاء نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمفٹیبل رائیڈ اگر اوپر کی طرف رہنی ہے تو اس کے لیے اب مارکٹ کو چوالیس ہزار نو سو دس کے اوپر رکنا ہوگا جس طرح آج اگر آپ دیکھیں تو چوالیس ہزار پیتالیس کا جو لیول ہے اس کو مارکٹ نے کافی حد تک آنر کرنے کی کوشش کی بے شک اینڈ میں وہ ناکام ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اینڈ میں ناکام ہو گیا مگر کوشش کی کوشش کی اس نے کہ وہ فورٹی فور تاؤزن پیتالیس کے اوپر رکے تو اب میرا مقصد یہی ہے بتانے کا کہ اگر مارکٹ کل کے سیشن میں فورٹی فور تاؤزن دو سو نو کے اوپر رہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر مارکٹ پرفارم کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور وہ پرفارمنس ایسی ہوگی کہ بلیف کیا جا سکے گا کہ ہاں بلز کچھ پوائنٹس اور ایڈ آن کریں گے ابھی مارکٹ بولیش نہیں ہونے جا رہی مارکٹ کے بولیش ہونے میں ابھی بھی وقت باقی ہے تو میرا مقصد صرف یہاں پر سمجھانے کا یہ ہے کہ 44,209 کے اوپر وولیوم جنریٹ ہوئے تو مارکٹ میں طاقت ہے ورنہ نہیں ہے اگر مارکٹ کھل کے 44,209 کو ٹیسٹ کرتی ہے اور وہاں رکھ نہیں پاتی اور نیچے آتی ہے تو وہ صرف ایک آپرچونٹی ہوگی جو پری اوپن سیل کی ہم بات کرتے ہیں وہ صرف وہی آپرچونٹی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس بات کو سمجھتے ہوئے ٹریٹ کیجئے گا اور ایسی صورت میں آپ کے لئے بہترین طریقہ کار یہ ہوگا کہ پری اوپن سیلنگ لگائیں نمبر ایک پری اوپن سیلنگ لگانے کے بعد اگر وہ اور جیسے ہی وہ مال بکتا ہے رائٹ اوئے اس کی بائنگ لگائیں رائٹ اوئے بائنگ اس لیے لگائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پری اوپن والیٹیلیٹی میں ہی آپ کو مال بھی مل جائے اور پھر دوبارہ ساڑھے دس بجے کے بات کی جو مارکٹ ہے اس کی ایکسائیٹمنٹ کو آپ کیش کر لیں اور اگر مارکٹ آغاز کے ساتھ ہی اگر 43,936 کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو آپ انٹری نہیں لیں گے آپ پیچھ اٹ کے کھڑے ہوں گے اور آپ نچلے لیولز پہ ٹارگٹ کریں گے اس میں آپ کو 43,800 753 اور 649 یہ جو تین لیول ہے بلکہ 527 والا بھی یہ جو چار لیول ہے ان چاروں لیول پہ اگزاؤسشن کو دیکھتے ہوئے بائی ٹارگٹ کر دی ہیں کیونکہ مارکٹ میں ابھی جو بیرز کی اگرشن ہے وہ 43,500 کے نیچے تو اس سے پہلے پہلے کے جو لیولز ہیں اس پہ بائنگ ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی موو بن سکتی ہے اور چھوٹی موٹی موو تو انشاءاللہ بنی رہی ہیں ماشاءاللہ سے مگر جو ہمارا ایکیومیلیشن کا سلسلہ ہے سیلیکٹیو سٹاو کا وہ جاری و ساری رہنا چاہیے اور آپ دیکھ چکے ہو اور صرف فرق یہ پڑے گا کہ لیول ایڈجسٹ ہو گئے تو اب اگر ایک چیز آپ نے بیت روپے کی بائی کی تو آپ دماغ میں لے کے بیٹھنے ہوئے کہ یار وہ پہلے ساٹھ روپے کی تھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ساٹھ روپے تک بیٹھ کے اس کا انتظار نہیں کریں گے پروفٹ ٹیکنگا اب اس کے تارگیٹ بھی نئے ہوں گے تارگیٹ بھی ری وزٹ ہوں گے جب اتنے باطم ٹوڑ گئے تو تارگیٹ بھی نئے بنیں گے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھے سٹریٹیجی بنائیں اور سکرپ کال میں یہ سٹریٹیجیز بتائی جاتی ہیں آپ کو ان کو فالو کیجئے اللہ نے چاہت ہو آپ کامیاب ٹریٹ کریں گے بہت شکریہ